سبائی وزیر خوراک بلال یاسین اور سیکیٹری بلدیات جواد رفیق ملک نے داتا گنج بکش ٹاؤن کے دفتر کا دورہ کیا اور روان سیزن میں ڈینگی کے خلاف اقدامات پر افسران سے بریفنگ لی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سبائی وزیر خوراک اور سبائی سیکیٹری روزانہ ایک گھنٹہ فیلڈ سپرویشن کریں گے جبکہ ان صدادے ڈینگی کے حوالے سے پانچ ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی جبکہ سبائی وزیر خوراک بلال یاسین نے کچہری چوک پر ڈینگی آگاہی پنفلٹس بھی تقسیم کیے دوسری جانب خواجہ سلمان رفیق کی زیر سدارت ڈینگی کے تدارک کے حوالے سے اجلاس میں ارکان سبائی اسمبلی چودری شہباز احمد اور چودری بہو اختر علی سمیت دیگر لوگ شریک ہوئے ایم پی اے خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ ڈینگی کی روک تھام کے حوالے سے موثر اقدامات کیا جا رہے ہیں اور آئندہ ایک ماہ اس حوالے سے نہایت اہم ہے ہم نے ایک ماہ جو اغلا ہے ہم نے دن رات اس کو لاروہ سیڈنگ کرنا ہے جہاں ایڈلٹا وہاں ٹارگٹ فاگنگ کرنی ہے اور اگر مریض ہستوائل میں آتا تو اس کا ہم نے پروپر علاج کرنا ہے تاکہ مٹالیٹی جو ہے وہ دوزار بارہ کی طرح خدا نخواستہ نہ ہو ادھر گورمنٹ چراغ گرلز ہائی سکول بیگمپورا میں ڈینگی آگاہی سیمینار کا احتمام کیا گیا جس میں مسلم لگنون کی رکن صوبائی اسمبلی راہیلا خادم حسین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی سیمینار سے خدا کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب ڈینگی کی روک تھام کے حوالے سے کوشہ ہے وارٹن روڈ پر واقعہ بیکن ہاؤس سکول میں بھی انصدادے ڈینگی سیمینار مناخت ہوا جس میں سکول انتظامیہ کی جانب سے بچوں کی آگاہی کے لیے نہ صرف خاکے پیش کیے گئے بلکہ صفائی سے متعلق بھی خصوصی رہنمائی فراہم کی گئی فیسائیہ انٹرمیڈیئٹ کالج گینٹ میں ڈینگی مچھر کے تداروں کے لیے آگاہی سیمینار کا نقاد کیا گیا جس میں ایس پی ٹریفک محمد اثر چودری نے خصوصی طور پر شرکت کی کیمرمن خواجہ فہیم اور ساتھی ریپورٹر دورے نیاب کے ساتھ عمر اسلام سیڈی فوری ٹو